اور اس کے ساتھ ہی بنے گی بلیک پیپر کڑھائی ہلکی نانچ پر بس صرف ہلکا سا فرائے کر رہے ہیں اور فرائے کرتے ہوئے میں اس میں ایٹ کر دیتے ہوں سالٹ تاکہ جو بھی میٹ ہے آپ کا اچھا سا ایٹلی سالٹی تو ہو بہت زیادہ پھیکا بلکل بھی نہ ہو اس کو اچھا سا فرائے ہونے دیتے ہیں اس کے بعد اسی اوائل میں ہم نے ایٹ کر دینا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ دہی نمک اور ہری مرچے اچھا میں یہاں پر گوشت کو نکال نہیں رہی ہوں میں اسی میں ہی ایٹ کروں گی تاکہ سٹارٹنگ میں مار پاس کیونکہ بوائل ہوا ہے تو انہیں اس کو گلانا نہیں ہے پکانا نہیں ہے مسالے کے ساتھ ہی اس کو ککھ ہونے دیں گے تاکہ اچھا سا مسالے دار سا ہمارا بیف ہو جائے بیف ہے یا مٹن ہے جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں چلیں اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دوں گی نمک آلریڈی ہم شامل کر چکے ہیں میں کلیور کے حساب سے آپ نے ایٹ کر دینی ہے نمک ساتھ ہی ہول گرین چلیز جو کہ کڑھائی کی پہچان ہے جناب کے ہری مرچیں شامل ہوئی ہوئی ہوں تو ہم کہتے ہیں ہاں بھئی تھوڑا سا شامل کر دوں گی نمک اس سے میرے پاس بوائل ہوا ہے اور بہت اچھا ہے کہ بیف اور مٹن کو اگر آپ بوائل کر لیتے ہیں کافی زندگی آسان ہو جاتی ہے آپ کا کھانا بہت جلدی منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے چلیں بوائل گرم بھی ہوتا رہے گا اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو میں فرائی ہونے دیتی ہوں دہی کو اچھا سا پھیٹ لیتے ہیں اگر آپ اس کی گریوی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں تھوڑی سی پسیوی پیاز کا استعمال کر لیجے اور اسٹارٹک میں ہی آپ نے تھوڑی سی پسیوی پیاز ایٹ کریں اس کو اچھا سا بھونے اور پھر آپ نے گریجویل یہ تمام چیزیں ایٹ کر دینی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ اٹلیسٹ کھانے کے لیے جن کو مسالہ چاہیے ہوتا ہے اور بہت زیادہ روکھا کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ اس طرح اٹ کر سکتے ہیں اور اب آنچ بند کر کے میں اٹ کر رہی ہوں اس میں دہی چلے اچھا سا کر لیتے ہیں مکس اور پھر اس کا سٹوو دوبارہ سے آن کر لیں گے تاکہ دہی جو ہے وہ پھٹے نہیں اچھا سا مکس ہونے دیتے ہیں اور بلیک پیپر کڑھائی میں بہت اچھا فلیور آئے گا اگر آپ کالی مرچیں بھی فریش کھٹی ہوئی استعمال کرتے ہیں یہ بہت چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہے اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں بھونا اور کھٹا ہوا سفید زیرا اکثر یہ ہوتا ہے ہمیں لال مرچ منا ہوتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت روکھے اور پھیکے کھانے کھائیں ہری اور کالی مرچوں کے ساتھ بہترین کھانے تیار کیے جاتے ہیں آپ ان کو انجوائی کر سکتے ہیں اور میں چیک کر لیتی ہوں اگر رائس ہمارے ایک سے دو منٹ کے بعد میں اس کو لگا دیتی ہوں دم تو یہاں سے لے لیتے ہیں ایک ادد دوا اچھا دم لگانے کے لیے بھی آپ جس بھی چیز میں دم لگا رہے ہیں اس کا ڈھکن پروپر بند ہونا چاہیے اکثر ایسا ہوتا ہے گھروں میں موسیقا